اور اس پر زیادہ بات کرنے کے لئے آئیے اپنے سمواداتا وشال یادف کا رکھ کرتے ہیں وشال کس طرح کا ماحول ہے وہاں پہ کیا لگتا ہے آپ کو چناؤ آیوگ نے نوٹیز جاری کیا ہے ان پر پابندی لگا دی ہے امید شاہ کا کیا رکھ ہے اس وقت اور آزم خان کا کیا کہنا ہے دیکھئے جس طرح سے لوگوں کی پرتریائیں مل رہی ہیں اور لوگ کا کہنا ہے کہ جاتر لوگ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کے سب سے بڑے لوگتانتریک دیش ہیں اور ہمارے نیتاؤں کو بولنے کا حق ہونا چاہیے اور چناؤ آیوگ نے جو انہوں کے اوپر بین لگایا ہے اس طرح بین نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ان سے پہلے ایک بار جواب مانگا گیا تھا انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا جب ان کے اتر مل جاتے ہیں اس کے بعد ان پر کوئی کاروائی کرنی چاہیے تھی جی وشال جس طرح سے آپ نے کہا کہ اتر مل جاتا اس کے بعد کاروائی کی جاتی لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے بھڑکاؤ بھاشن دیا گیا ہے اس کے بعد یہ سارے جتنا بھی ان کے اوپر آروپ ہیں وہ لگائے گئے ہیں جو ہم لوگوں سے ہم نے آجم خانے جو آخر آجم خان تو ایک بڑے نیتا ہیں اور ان کو اچھا کاسا جنسمرتھن پر آپ تھے اتر پردیس میں اور آخر انہوں نے ایسا مطلب اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے تو اس پر سوچا جانا چاہیے کہ اس طرح کے بیان انہوں نے کیوں دیا ہے اور اس پر ایک بہت بڑی چرچہ کی جانے چاہیے جی بہت بہت دھنیواد ویشال ہم سے بات کرنے کے لئے